بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے ویورز کو میرا پیار بھڑا سلام اور ڈھی ساری دعایں آج ویورز ہم کسٹرڈ آئس کریم بنائیں گے تو چلیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پین میں ڈیڑھ کپ تقریباً دودھ ڈالا ہے کھل فیٹ ملک ہے اور آدھا کپ چینی اور یہ آدھا کپ دودھ ہے ہمارا روم ٹیمپریچر پہ اور تین چمچ کسٹرڈ پاورڈا ڈالوں گی اس میں چینی بھی ہماری اچھے سے بیلٹ ہو گئی ہے بس ایک بوائل آئے تو میں اس میں کسٹرڈ ڈالوں گی جو میں نے اچھا سا ڈیزولپ پر لیا ہے اور اسے میں آہستہ آہستہ کنٹینیوشلی جب مچ چلا ہوں گی یہ دیکھیں ہمارا ایک دم سمودھ اور کریمی ٹیکسچر بنایا ہے اور اسے ہم چلڈ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے جب اچھا سا چلڈ ہو جائے تو ہم کریم کے ساتھ اسے مکس کریں گے اور گرین کر کے ہم ٹیٹر پیک کریم ڈالیے آپ کے پاس جو ڈالیں یا ویپنگ کریم بھی آپ ڈال سکتے ہیں بہت اچھی آئس کریم بنے گی ہم اچھے سے اسے بلین کریں گے دو سے تین منٹ اور یہ دیکھیں ہماری یہ ہماری کریم جو ہے یہ ہم نے ویپ کر لیے اب یہ ہمارا چلڈ کیا ہوا کسٹڈ ہے جو ہم اس میں ڈالیں گے اور اسے دو سے تین منٹ پھر ہم اسے چلائیں گے گرینڈر کو اپنے اور یہ ہماری یہ دیکھیں اچھی سی سموت اور کریمی بنی ہے چینی بھی ہم نے ڈالی ہے ایک چمچ ہمارا کسٹڈ آئس کریم تیار ہے اس میں ہم دو سے تین کترے کلر کے ڈالیں گے پنک کلر میں اب ہم اسے پور کریں گے اور اسے سیٹ ہونے کے لیے پھریج میں رکھ دیں گے چھ سے سات گھنٹے کے لیے یہ سپرنکل کریں گے ہم یہ ٹائٹ باکس میں ہم اسے پھریز کریں گے چھ سے سات گھنٹے اور یہ ہم نے اس پورنکل کر دیا ہے چھ سے سات گھنٹے ہم اسے پریزر میں رکھ دیں گے پھر ہم آپ کو سیٹ ہونے کے بعد دکھائیں گے یہ دیکھیں ہماری آئس کریم اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے چھ سے سات گھنٹے ہم نے پھریزر میں رکھا تھا اب ہم آپ کو چیک کر کے بتائیں گے یہ دیکھیں ہماری آئس کریم بہت اچھے سے سیٹ ہوئی ہے چھ سے سات گھنٹے ہم نے پھریزر میں رکھا تھا اب ہم آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری یمی آئس کریم بنی ہے ٹیسٹی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ریسپی کی نوٹیفکیشن آپ تک پہلے پہنچے سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے دی ہوئی حسلہ افضائی ہے اور کسی طرف سے کم نہیں تو چلیں مجھے اجازت دیں ملتے ہیں اپنی نیکس ٹیسپی کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ